کوٹلی آزاد کشمیر کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافے کے باعث تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیم اداروں کو آٹھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے نوٹفیکشن بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے آج دو فروری سے نو فروری تک تمام تعلیم ادارے بند رہیں گے کوٹلی آزاد کشمیر میں کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیم اداروں کو آٹھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے آج یعنی دو فروری سے نو فروری تک تعلیم ادارے بند رہیں گے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافے کے باعث تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیم اداروں کو آٹھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو دوستو آزاد کشمیر کا یہ نوٹفیکشن ہے اور اس نوٹیفیکشن کے مطابع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر ریاست جمع کشمیر نے زلہ مظفر آباد کے تعلیم داراجات میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز مصبت کی کیسز پیشن ازر زلہ مظفر آباد کی حد جملہ سرکاری پرائیوٹ تعلیم داراجات کو از مرخہ فرسٹ فیوری تا سات فروری ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کی منظوری صادر فرمائیے تو دوستو آپ کے آزاد کشمیر کے اندر آپ کے زلہ مظفر آباد کے اندر صرف اور صرف آپ کے جو ہے وہ تعلیم دارے چاہے وہ پرائیوٹ ہوں یا سرکاریوں وہ آپ کے پہلی فروری سے لے کر سات فروری تک جو ہے وہ بند کرنے کا یہاں پر نوٹیفیکشن جاری کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر صرف اور صرف مظفر آباد جو زلہ ہے اس کے اندر آپ کے تعلیم دارے چاہے وہ پرائیوٹ ہوں یا سرکاری ہوں وہ ایک ہفتے کے لیے یعنی فرسٹ فیوری سے لے کے ساتھ فروری تک آپ کے بند کرنے کا یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے باقی کسی جگہ پہ بھی نہیں صرف صرف آزاد کشمیر کے اندر مظفرہ بہت جو زلہ ہے وہاں پر آپ کے تعلیم دارے کرونا وائرس کے کیسز بڑھ گئے جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے آپ کے ایک ہفتے کے لیے تعلیم دارے بند کیے ہیں تو مزید نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اگر ویڈیو اچھ لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات